ایف آئی اے نے سائیفر کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے چیرمن پی ٹی آئی کو طلب بھی کر لیا گیا ہے نوٹس کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کو طلب کر لیا گیا ہے نوٹس کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کو ایف آئی اے ہیڈ پورٹرز میں پچیس جولائی کو دن بارہ بجے طلب کیا گیا ہے انہیں سائیفر سے متعلق دستاویزات بھی ہمراہ لانے کی ہدایات دی گئی ہیں تو ایف آئی اے نے سائیفر کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے چیرمن پی ٹی آئی کو طلب کر لیا گیا نوٹس کے مطابق چیرمن پی ٹی آئی کو ایف آئی اے ہیڈ پورٹرز میں پچیس جولائی کو دن بارہ بجے طلب کیا گیا ہے اس بارے میں مزید جانتے ہیں بیورو چیف اس آباد غلام مرتضی سے جی غلام مرتضی بتائیے گا کیا پیشرفت ہوئی ہے اس حوالے سے نوٹس جو ہے ایف آئی اے کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں چیرمن پی ٹی آئی کو پچیس جولائی کو طلب کیا گیا ہے دوپہر بارہ بجے کا ٹائم دیا گیا اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ ایف آئی اے ہیڈ پورٹرز میں پیش ہو اور ان کے ساتھ یہ بھی جو نوٹس ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھ شواہد دستاویزات یا کوئی بھی آپ کی فیور میں کوئی بات ہو آپ کے پاس ثبوت ہو تو آپ وہ ضرور لائیں اگر آپ وہاں پہ حاضر نہ ہوئے تو آپ کا کیونکہ اس سے پہلے دو دفعہ آپ کو نوٹس جاری کیا جا چکا ہے اور اس دفعہ اگر آپ حاضر نہیں ہوتے ہیں تو یہ یک طرفہ کاروائی جو ہے آپ کے خلاف کاروائی عمل میں لائے جائے گی تو یہ ایک بھرپور نوٹس ہے جو انہیں جاری کیا گیا ہے اور اس میں جوائنٹ انویسٹنٹ ٹیم جو ہے اس سے پہلے بنائی گئی تھی اور اس میں ایف آئی اے کے لوگ بھی ہیں اس میں دیگر اداروں کے لوگ بھی شامل ہیں اور ایف آئی اے اس کی تحقیقات جو ہے وہ اپنے جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ذریعے سے کروا رہا ہے اور اب جو آج کی صورتحال ہے اصل میں دوبارہ سے یہ صورتحال جی ٹھیک دوبارہ سے اب یہ معاملہ آگے کی جانے پڑھ رہا ہے بہت شکریہ غلام مرتضی